اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈلائنز عوام کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی اور سیاست کا فروغ ترجیحات میں شامل ہے چیف سیکریٹری اپوزیشن جماعتوں نے آئین اور قانون کے خلاف ورزی کی تو حکومت ایکشن لے گی قاسم سوری حکومت کے خاتمے کے لیے آئے ہے طاقت سے کسی کو خاموش نہیں کیا جا سکتا محمود خان اچھک سئی گلوچستان میں ہیپٹائیڈس کے مریضوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی مفاد مرستی اور مورسی سیاست نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا جمعیت علماء اسلام نظریاتی ہیلائنز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائیڈ فضیل اسغر نے خلیفہ بن زید میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کیا اور ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں صحیح کے شعبے کو مزید بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے ہر ممکن اقدمات اٹھائے جا رہے ہیں اسی طرح دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ سیاست کے شعبے کو بھی فروغ دینے پر کام کر رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری نے کہا اگر اپوزیشن جماعتوں نے آئینوں قانون کے خلاف ورزی کی تو حکومت ان کے خلاف ضرور ایکشن لے گی مولانا اپنی تقریر میں زومائنی باتے کر رہے ہیں جو غلط ہے انہوں نے معاہدے کی پاسداری اور حکومتی مذاکراتی کمیتھی کے ساتھ جو تحقیہ اس پر عمل کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے اسکیورٹی کے پیش نظر انتظامات کیے ہیں ریڈ زون میں سفارت کر رہتے ہیں احتیاطی تدبیر کے لیے اس کو سیل کیا گیا ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹھی کے چوئیمین سابق رکنے قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ طاقت سے کسی کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا ہم یہاں اس حکومت کے خاتمے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ بہت اچھی جماعت ہے لیکن ہم اس مسلم لیگ کو جانتے ہیں جس کی رہ پریف میاں محمد نواز شریف اور مریم بی بی کرتے ہیں اسٹیابشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامواد میں ازادی مارچ کے شرقہ سے خیطاب کے دوران کیا بلوجستان میں ہیپٹائٹس کے مریضوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی وزیر اعلیٰ کے پروگرام برائے تدارک ہیپٹائٹس کے حوالے سے جاکٹر اسماعیل مروانی نے صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ بلوجستان میں تین سال کے دوران چونسٹھ ہزار ہیپٹائٹس کے مریضوں کا مفت علاج کیا گیا ہے جبکہ اس وقت محکمے کے پاس دس ہزار آٹھ سو مریض ریجسٹرڈ ہیں ہیپٹائٹس قابلے علاج مرض ہے جس کی بروقت تشریف اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے مرض سے بچا جا سکتا ہے اس پروگرام کے تحت چھ روز میں ایک لاکھ پچاس ہزار بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص اور مرکزی کنوینئر عبدالقادر لونی او دیگر نے کہا کہ چیخو پکار اور دھمکیوں کی سیاست سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے قوم پرستوں اور نام نہاد مذہب پرستوں نے اقدادار میں آنے کے باوجود قوم کے احساس محرومیوں کے خاتمے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ڈسٹرکٹ ہیلت آفیس صحبت پور میں تین روزہ قومی پولیو مہم کا اقتطاق سبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان خوصہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر دیا زلہ بھر میں چون ہزار پانچ سو چھیاست بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جو کہ سندھ بلوچستان کے سرحدی پٹی سے جا کر ملتے ہیں ٹیم کے ورکرز گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو دو قطرے پولیو کے پلائیں گے صبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان خوصہ کا کہنا تھا کہ پولیو ایک جان لیوہ خطرناک مرض ہے بچوں کے والدین کو چاہیے کہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے پھول جیسے بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پلائیں بچے ہمارے مستقبل کے مامار ہیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنجرانی ڈسٹرکٹ ہیلتھ محمد اکبر خوصہ ایس پی محمد یوسف بھنگر نے بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے نصیر آباد شہاب عظیم کے احکامات ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر کے ہدایت پر ایسے چو منجو شوری غلام ایدر منجو نے بھاری نفری کے ہموار کاروائی کر کے گن پوائنٹ پر مرسنگل چھینے کے ملزم عبدالجبار کو گرفتار کر لیا جبکہ ایسے چو سٹیٹی سے کندر سعید مرانی نے بھاری نفری کے ہموار سندھ کے ایریا میں کاروائی کر کے دورے قتل کے ملزم حضور بخش کو گرفتار کر لیا مزید تشویش پولیس کر رہی ہے تنظیم ہلار احمر پاکستان انڈس اسپطال کی تعاون سے ڈسٹک نصیر آباد میں لوگوں کو مچھروں اور ڈینگی وائرس سے بچانے کے لیے مفت مچھر دانیا تقسیم کر دینے کا سلسلہ جاری ہے تقریباً ڈسٹک نصیر آباد میں چار لاکے قریب مچھر دانیا تقسیم ہوں گے یو سی قادر آباد ڈی پی نورمان منگل کے سپروائزر مہر اللہ منگل یو سی قادر آباد ڈی پی شکر خان جتا کے سپروائزر عبداللطیف یونین کانسل بیدار ڈی پی غلام احمد سرپرہ کے سپروائزر امام دین پندرانی نے کہا ہے کہ تمام ایریاز میں ٹوکن سروے مکمل کرنے کے بعد مچھر دانیا تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ لوگوں کو مچھروں کے محلق میماریوں سے بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ نصیر آباد میں مچھر کی بہتان بہت زیادہ ہے اسی لیے علارہ احمد پاکستان اور انڈس اسپتار کے گاویچوں سے عوام کو مچھروں سے محفوظ کرنے کے لیے مفت مچھر دانیوں کا تقسیم کا سلسلہ جاری ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایچ دی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز